ایک جم ٹرینر اور تین دیگر کو کمیشنر ٹاکس فوس ساؤتھ ویسٹ زون ٹیم نے آصب نگر پولیس کے ساتھ مل کر غیر قانونی طور پر میفٹیرامائن سلفیٹ انجیکشن کی قریداری اور فروغ کے الزام میں گرفتار کیا اور ان کے قبضے سٹیرائٹ کے دو سو سترہ ایمپلز قبضے میں لے لیے گئے گرفتار افراد کی شیناکت جم ٹرینر راشد خان محمد آفتاب حسین محمد حبیب الدین اور محمد رحمت کے طور پر ہوئی ہے پولیس کے مطابق مرکزی ملزم راشد خان ہیدرباد کے مہدی پٹنم میں آر کے جم چلاتے تھے اور مالی نقصان کے بعد اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بند کر دیا بعد میں باڈی بلڈرز اور دیگر جم جانے والوں میں مفٹیرامائن سلفیٹ انجیکشن کی مانگ کو محسوس کرتے ہوئے وہ بغیر کسی قانونی اہل کے اس کی غیر قانونی قریداری اور فروغ میں ملوث تھا پولیس نے مزید کہا کہ وہ ہول سیل ای کامر ویب سائٹ انڈیا مارکٹ کے ذریعے کوریئر کے ذریعے انجیکشن فرام کرتا تھا آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایسے ہی اہم اور قاض قبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں موسیقی